درود پاک پڑھ لیجی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَاقَلْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَنَّا سَنْيُؤْمِنُ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ او يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُذْحِرُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُهُ زُوًّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّنَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاعَرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَرُوا هُوَ فِي آذَادِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمًا لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَابُ بَلَّهُمْ مَوْعِذٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ ذُونِهِ مَوْخِلًا وَتِلْكَ الْقُرَاءَ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا وَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مُوْعِذًا صَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی اور انسان اکثر چیزوں میں جھگڑالو ہے اور لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آگئی ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے بخشش چاہنے سے اسی بات نے رکا کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ چلا آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب ہمارے سامنے سے آ جائے اور ہم رسولوں کو تو صرف خوش قبلی دینے والا اور درانے والا بنا کر ہی بھیجنے ہیں اور کافر لوگ باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو گرا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں اور جن چیزوں سے ڈرائے گئے ان کو مزاق بنایا اور اس سے بڑا ظالب کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے مو پھیرے اور بھول جائے اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجی بے شک ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اس قرآن کو سمجھنے سے اور ان کے حکانوں میں بوجھ ہے اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ کبھی بھی ہدایت پر نہ آئیں گے اور تیرا پروردگار تو رحمت والا ہے بخشنے والا ہے اگر وہ ان کو ان کی بدعملیوں پر پکڑے تو البتہ عذاب ان کے لئے جلدی لے آئے بلکہ ان کے لئے تو ایک وعدے کا وقت مقرر ہے اور وہ اس وقت اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے اس وجہ سے ہلاک کیا کہ انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے سب کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے سورہ کحف کی آیت نمبر چونتا انسٹھ کا درس ہے اللہ رب العزت نے سورہ کحف کی ابتداء میں بھی قرآن پاک کا تعارف کروایا پھر اللہ رب العزت نے اسی سورت کے چوتھے رکو میں بھی قرآن کا ایسا تعارف پیش کیا کہ لا تردیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں پھر اب تیسری مرتبہ آٹھویں رکو میں اللہ رب العزت نے قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور اشارت فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے کفر کی بھی مثال اسلام کی بھی مثال شرق کی بھی مثال توحید کی بھی مثال پچھلی قوموں کی بھی مثال ماننے والوں کی بھی مثالیں ناماننے والوں کی بھی مثالیں اسی رکو میں دیکھو فرما برداری کرنے والے اصحابِ کحف کا بھی واقعہ نافرمانی کرنے والے باغ والے کا بھی واقعہ ہم نے بیان کر دیا لیکن انسان اکثر چیزوں کے اندر جھگڑالو ہے صحابہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں تشریف لے گئے اور عز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رات کو سوئے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور بیوی کے بارے میں یہ پسند کیا کہ وہ رات کو کم سوئیں اور اٹھ کر تحجد پڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بھئی آپ رات کو سو رہے ہیں تحجد نہیں پڑھتے تو انہوں نے عز کیا اِنَّا نَفُوسَنَا بِيَدِ اللَّهِ ہماری جاننے اللہ کے قبضے میں ہیں جس کا بظاہر معنی یہ بنتا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا ہمیں اٹھائے گا تو تحجد پڑھیں گے جب اللہ نے ہی ہمیں سلایا ہوا ہے تو سوتے رہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ آپ ان کو ترگیب دیں نماز پڑھئے وہ کہیں گے اللہ چاہے گا تو ہم پڑھ لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور غصے میں اپنی ران پر ہاتھ مارنے لگے اور آپ نے یہی آیت پڑھی وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اکثر چیزوں میں انسان جھگرالو ہے یعنی محدثین فرماتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت علی عرض کر دیتے کہ انشاءاللہ ہم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تحجد بھی پڑھیں گے لیکن انہوں نے کہہ دیا اِنَّا نُفُوسَنَا بِيَدِ اللَّهِ ہمارے نفس و جانے اللہ کے قبضے میں ہیں چاہے گا تو تحجد پڑھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ساری توجہ خراب کر دیتے مردت توجہ کرو قرآن چاہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ جب بھی کسی کو نیکی کی ترغیب دی جائے اسے نیت عظم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں ایسا کروں گا اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو ایمان لانے سے کس بات نے روکا دو باتیں جن سے رکاوٹ دو چیزیں بن رہی ہیں ایک ایمان لانا دوسرا اپنے پرورد اگاز سے بخشش چاہنا تو فرمایا کہ ایمان لانے اور بخشش چاہنے سے اسی بات نے روکا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلوں کا یہی طریقہ ہے اس بات نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا بھئی ہمارے باپ دادوں نے بھی شیر کیا ہمارے باپ دادوں نے بھی کفر کیا ہمارے باپ دادے بھی غلط راہ پر چلتے رہے اسی کے زمن میں میں مسئلہ عرض کر دوں کہ دیکھئے اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتے ہیں وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ میں ایسی ایسی چیزیں تمہارے لئے پیدا کروں گا جن کو تم جانتے بھی نہیں اللہ رب العزت نے تحقیق کے جتنے ذرائع آج پیدا کیے پچھلے زمانے میں نہیں تھے اب جو تحقیق کے نئے ذرائع کے ذریعے جتنے مسائل ہمیں معلوم ہو رہے ہیں یہ سب قرآن کے فیصلے سے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ذرائع بھی میں نے پیدا کیے ہیں تمہیں ان کے ذریعے سے اپنی اوقات مثال کے طور پر ایک وقت ہی کا معاملہ لیجئے سہری کا وقت افتاری کا وقت پہلے دور کے اندر کچھ اور تحقیقات تھی اب اللہ فرماتے ہیں میں نے اور ذرائع پیدا کر دیئے ان کو استعمال کرو اور تم نئی سے نئی تحقیق کرو تمہارے سامنے سارے اوقات کھل کر سامنے آ جائیں گے صبح و صادق کب ہو رہی ہے اور غروب آفتاب کب ہو رہا ہے اسی ایک مسئلے کو لیجئے اور اگر ہم کہیں کہ پہلے سے ایسا چلا آتا ہے تو قرآن نے فیصلہ سنایا پہلے بھی اسی طرح ہلاک ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے اسی طرح کرتے تھے لہذا ہم بھی اسی طرح کریں گے نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں علم کے نئے ذرائع دیتا ہے تو ان کو استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھاؤ یا ہدایت سے دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی عذاب نہیں آ رہا عذاب سامنے سے دیکھیں گے نا بس آ جائے عذاب ہم تو عذاب مانتے نہیں کوئی ہونا ہی نہیں حتیٰ کہ مشرقین مکہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور فرمایا میری مخالفت کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اتنے ڈھٹائی پر اترے خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر گھس گئے اور کعبہ کی پتھروں اور دیواروں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہم انکانا حالا ہوا الحق من عندکا فامتر علینا حجارتم من السما او اتنا بیعذابین علیم اللہ اگر تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ان کا لائے ہوا قرآن اور دین حق ہے تو ہم کے آسمان سے پتھر برساتے ہیں دیکھئے کیسے مخالفت کر رہے ہیں کتنے مخالفت کرنے والوں نے یہی کیا کہ ذرا ہمارے سامنے سے عذاب آ جائے نا پھر ہم توبہ کر لیں گے حالانکہ اللہ فرماتے ہیں جس وقت عذاب سامنے سے آ جاتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کے ماننا کیا ماننا ہے بغیر دیکھے مانو قرآن کو مانو میرے نبی کی بات کو مانو اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کیوں بھیجے ہیں ارے اسی لئے تو بھیجے ہیں کہ عذاب سے آنے سے پہلے پہلے تو ماننے والوں کو خوشخبری سنا دیں اور وہ لوگ کے جو اللہ کا انکار کر کے شرک کر کے یا دین میں نفاق رکھ کر یا بندوں کے ساتھ بد اخلاقیاں کر کے ظلم کر رہے ہیں ان کو ڈرا دیں اور کافر کیا کرتے ہیں باطل کو لے کر حق کے مقابلے میں آگ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹائیں اور گرائیں حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا میری آیات کو اور جس عذاب سے گریف سے پکڑ سے سزا سے یہ ڈرائے گئے تھے مزاق بنانے لگ گئے مزاق بنانے سے کیا ہوتا ہے نتیجہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیات احکام بینات دلائل دلائل قرآن دلائل سنت اور اسی طرح شریعت کے ذریعے سے اور اللہ کی جتنی نشانیاں کائنات کے اندر عذاب کی ہیں یا دوسروں پر نعمتوں کی ہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر اس سے مو پھیر لے اور یہ دیکھے ہی نہ بھول جائے کہ میں نے آخرت کے لئے کیا تیاری کی ہے یہ کون لوگ کرتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ یہاں فرماتے ہیں ہم نے مہر کی ختم اللہ علا قلوبہم میں بھی مہر کی بات کی ہے بل نتبعو علا قلوبہم بلہکہ ہم ان کے دلوں پر ٹھپے لگاتے ہیں یہ ٹھپے کیوں لگتے ہیں بل غانا علا قلوبہم ما کانو یک سیبون بدعملیوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ اور میل چڑھ جاتا ہے ان کے کانوں میں گویا کے بوجھ ہیں بظاہر یہ بات سنتے ہیں اس چہرے کے کان سے سنتے ہیں دل کے کان بند کرتے ہیں دل تک بات پہنچنے نہیں دیتے اس میں غور و فکر نہیں کرتے اگر آپ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں کبھی بھی ہدایت پر نہ آئیں گے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی عذاب آنا چاہیے ابھی پکڑ آنی چاہیے ابھی آپ کی بات پوری ہونی چاہیے ہوتی کیوں نہیں تیرا پروردگار بڑی رحمت والا ہے ہر ہر بات پہ پکڑتا نہیں اگر وہ پکڑنے لگ جائے پھر تم بچ سکتے نہیں اگر وہ ان کی بدعملیوں پہ پکڑے تو بڑی جلدی عذاب لے آئے لیکن اللہ حلیم ہے سبور ہے اس کی برداشت کو تو کوئی مہنچ ہی نہیں سکتا بلکہ ان کے لئے اس نے ایک وعدے کا وقت مقرر کیا ہے جب وہ وعدے کا وقت آئے گا اللہ کے سوا کہیں جائے پناہ نہ ملے گا آج کے اس قرآنی درس میں اللہ رب العزت قوموں کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب بتا رہے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَا اَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا شر کرنا اللہ کے ساتھ ظلم ہے کفر کرنا اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور کسی انسان کا حق دبا لینا کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا کسی پر ہاتھ اٹھانا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کی تظلیل کرنا تحقیل کرنا توہین کرنا بد اخلاقی کا معاملہ کرنا یہ بندوں کے ساتھ ظلم ہے اور بندوں کے ساتھ ظلم سے جتنا نظام عالم آج تک تباہ ہوا ہے اللہ تو اپنے ساتھ کے ظلم کو برداشت کر لیتا ہے بندے برداشت نہیں کرتے اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بندوں کے حقوق کو بہت زیادہ کھول کر بیان کیا ہے معاملات کی درستگی پر اللہ تعالی نے پورے رکوع کے رکوع قرآن میں بھرے ہوئے ہیں اسی پارے کے اندر پچھلی صورت کے اندر کئی رکوع بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرا کوئی نقصان کرو نا مجھ پر ظلم کرو میں تو اتنی بڑی ذات ہوں میرا ظلم سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر تم کسی بندے کا حق مارتے ہو نا تو وہ چیختا ہے اس سے نظام عالم تباہ ہوتا ہے اور بندہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو جب وہ مظلوم ہو جاتا ہے تو میں اللہ کا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے اس لئے کسی پر ظلم نہ کرو یہ ظلم جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ بستیاں دیکھو نا جو ساری تباہ پڑی ہوئی ہیں ہم نے کیوں تباہ کی ہیں ہم قرآن میں بتاتے ہیں ان کی حلاکت کی سب سے بڑی وجہ ظلم جب انہوں نے ظلم کیا ہے اس ظلم کی وجہ سے یہ حلاک ہوئی ہیں آج بھی مسلمانوں کی پستی کا قرآن نے یہی وجہ اور نسخہ بتا دیا ہے کہ مسلمان پستی میں کیوں جا رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں ان کا ظلم کیا ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ہماری اکثریت نے پسے پشٹ ڈالا ہے پوری دنیا کے اندر جتنی حکومتیں ان حکومتوں نے اپنی عدالتوں سے قرآن کو پچھے کر دیا ہے عوام نے اپنے زندگی سے قرآن کو پچھے کر دیا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور خار ہوئے ہم تاریخ قرآن ہو کر وجہ یہی ہے کسی نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھری بستیاں دیکھو ہلاک ہوئی پڑی ہیں تو یہ اقوام عالم کے اندر غور کرنا چاہیے قرآن نے بتایا کیوں ہلاک ہوئی ہیں ظلم کی وجہ سے بندوں آج ایمان والوں کا ظلم اللہ کے ساتھ یہ کہ یہ اللہ کی کتاب کو پسے پوچھ ڈال رہے ہیں اور بندوں کے ساتھ دیکھئے مسلمان معاملات کے اندر پوری دنیا کے اندر رسوا ہو چکا ہے کیوں اس نے قرآن کو چھوڑا ہے قرآن نے تو اس کو پاکیزہ معاملات سکھائے تھے قرآن والے معاملات کو یہ چھوڑنے کی وجہ سے ظالم ہو چکا ہے اس ظلم کی وجہ سے اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر عذاب مسلط ہیں تو اللہ رب العزت نے تو ایک نسخہ دیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے مسلمانوں کے دشمن ہلاک ہو جائیں گے مسلمان پوری دنیا کے اندر غالب ہو جائیں گے لیکن کب ہوں گے آج مسلمان جو یہود و نصارہ کے باج گزار بنے ہوئے ہیں اور یہ غلامی کے اندر جوتے ہوئے اس کی کیا وجہ ہے اس کو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ارز کرتا ہوں پہلے دور کے اندر جب حل چلتے تھے تو حل چلتے تھے بیلوں کے ذریعے بیلوں کو جو حل ڈالا جاتا تھا اس کو پرانی اردو میں کہتے ہیں جوا جوا کب غلامی کا ہے زیب مسلم کہ ہر چیز موضوع ہے اپنے محل میں یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کبھی شیر بھی جوتے جاتے ہیں مسلمان تو شیر تھا یہ آج کفار کے حل میں کیوں جوتا ہے اس لیے کہ اس نے ظلم کیا ہے اس نے کیا ظلم کیا اس نے یعنی اللہ رب العزت کے آخکام اور لوگوں کے ساتھ معاملات دین کیا کہتا ہے دین کہتا ہے اللہ کے ساتھ بھی صحیح سلوک کرو اور بندوں کے ساتھ بھی صحیح سلوک کرو نہ اللہ کے ساتھ صحیح سلوک کیا نہ بندوں کے ساتھ صحیح سلوک کیا جب تک مسلمان اللہ اور بندوں کے ساتھ صحیح سلوک پر نہیں آئے گا اس ظلم سے نہیں نکلے گا اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی وعدہِ غلبہ ہے مومن کے لئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وعدہِ غلبہ ہے انکنتم مومنین فروایا وعدہِ غلبہ ہے مومن کے لئے قرآن میں پھر جو تُو غالب نہیں کچھ ہے قصر ایمان میں ہو جو ایمہ کا اثر آزامِ دل میں جان میں خصبِ قرآن سب سے آلہ تو ہی پھر ہو شان میں ارے مسلم خابیدہ اٹھ ہنگامہ راتو بھی ہو ماند سب ہو چاند بن کر آشکہ راتو بھی ہو یہ تو قرآن کو لینے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت پوری امتِ مسلمہ کو قرآن قرآن ماردنانے کی توقع قطعہ فرمائے الحمدللہ و بالعالمین و سلات و سلام علیہ سید الانبیائی و المرسلین ربنا آدنا فی الدنیا حسنا و فی الاختی حسنا وقینا آدنا بنا بروردگارِ عالم جہاں کہیں بھی انقراضی اور اجتماعی ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم فرما دیجئے ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچا دیجئے ہم سب کو صحیح اخلاق عطا فرما دیجئے اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے درست معاملات عطا فرما دیجئے حلاقت کا جو سب سے بڑا سبب ظلم ہے اس سے امتِ مسلمہ کو بچنے کی تفیق عطا فرما دیجئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم